سو ہیلو گائز بلکم بیک ٹو انادر گیم پلے جیسا کہ ہمارے لاس اپیسوڈ میں دیکھا تھا کہ مائیکل کو کمبلا کی ڈائری ملی تھی تو یہی وہ ڈائری ہے کمبلا کی اور مائیکل نے اسے اپنے بگل میں دبا کے لے جا رہا ہے اپنے ٹرک کے پاس بکوز اسے جاننا ہے کہ آخر کمبلا ایسی کیوں ہو گئی ہے تو گائز جیسی وہ اپنے ٹرک کی طرف جا رہا ہے اسے ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے اور وہ جب پیچھے موڑ کے دیکھ رہا ہے تو وہاں پہ کوئی بھی نہیں ہوتا تو گائز مائیکل کو پھر سے لگ رہا ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے بہت پھر بھی وہاں کوئی نہیں تھا تو فائنلی مائیکل جو ہے وہ ٹرک کے پاس پہنچ چکا ہے اور کمبلا کی ڈائری اس کے ہاتھوں میں ہے تو گائز آپ دیکھتے ہیں کہ کمبلا آخر ایسا کیوں ہو گئی ہے اور ایسی چھوڑھیل جیسی حرکتیں وہ کیوں کر رہی ہیں تو گائز ایٹس ٹائم ٹو ایک بار یار مائیکل کو سوری ایک بار فرانکلین کو کال کرتے ہیں وہ میرے کو مسکال مار رہا تھا تو گائز یہاں پہ مائیکل نے فرانکلین کو کال ملا دیا ہے تو گائز فائنلی مائیکل نے فرانکلین سے بات کر لی ہے اور اب ٹائم ہے کمبلا کی ڈائری پڑھنے گا تو گائز ڈائری اوپن ہو گئی ہے میں کملا ہوں میں فرد آباد کی رہنے والی ہوں میری سادھی پچھلے سال ہوئی تھی میں اپنی سادھی سے بہت خوش تھی لیکن دھیرے دھیرے میری طبیعت خراب ہونے لگی لوگوں نے بتایا کہ اوبری چکر ہے گھر والوں نے میرا علاج کرانے کی بہت کوشش کی لیکن کچھ نہیں ہو پایا پھر میں گھر والوں کو بینا بتائی یہاں آگئی اور یہیں پھز گئی مجھے آسا ہے کہ کوئی میری مدد کرے گا اور مجھے اس بھوتیا بنگلے سے آجات کرے گا تو گائز دیکھیں جو کملا ہے وہ چھپ کر مائیکل کو دیکھ رہی ہے اور اسے پتا ہے کہ مائیکل اس کی ڈائری پڑھ رہا ہے تو گائز کملا جا رہی ہے مائیکل کے پاس اور دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہ جا کر کیا کرتی ہے تو گائز مائیکل کو ابھی بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے کہ اس کے پیچھے کون آ رہا ہے مائیکل اس کی ڈائری پڑھنے میں بہت زیادہ بیجی ہے لیکن اسے پتا ہی نہیں کی اس کے ساتھ اب کیا ہونے والا ہے تو گائز فائنلی جو کملا ہے وہ اس ٹرک کے اوپر آ گئی ہے اور ٹرک سے وہ مائیکل کو دیکھ رہی ہے لیکن مائیکل اسے دیکھ نہیں پا رہا ہے تو گائز دیکھیں کملا نے جادو سے موسم ہی چینج کر دیا اور یہ موسم بالکل ہی بدل گیا ہے یہ سنو فال ہو رہا ہے تو گائز یہاں پہ کملا نیچے آ گئی ہے اور جیسی ہی مائیکل نے اسے دیکھا مائیکل ڈر گیا تو گائز مائیکل بولنے لگا کہ میری اس میں کوئی گلتی نہیں ہے لیکن اس کے سٹرینج بیہیوئر کو دیکھ کر اور مائیکل بہت ہی کنفیوزن میں آ گیا کہ آگر یہ ایسا کیوں کر رہی ہے تو گائز دیکھئے وہ کس طرح سے چل رہی ہے تو مائیکل ڈر کے مارے اپنے ٹرک میں چلا گیا اور تھوڑی ہی دیر بعد کملا گائے ہوگی تو گائز یہ بہت ہی سٹرینج لڑکی ہے یہ کب آتی ہے کب جاتی ہے کوئی پتہ نہیں کبھی یہ نیچے رہتی ہے کبھی چھت پہ چلی جاتی ہے اور اک دم سے کبھی گائب ہو جاتی ہے تو گائز دیکھئے ابھی یہاں پہ کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن مجھے جو بنگلو ہے اس کی چھت پر کوئی کھڑا ہوا دکھائی سا دے رہا ہے لیکن وہ بیجبل نہیں ہو پہ رہا ہے کیونکہ برف گر رہی ہے تو وہ وائٹ وائٹ سنو جیسا لگ رہا ہے لیکن تھوڑا کلوز جانے پہ دیکھتے ہیں کیا ہم دیکھ پائیں گے کی وہ کون ہے تو گائز جیسی ہم تھوڑا کلوز پہنچنے والے تھے اور ہم نے کیا دیکھا کی یار یہ تو وہی ہے یہی کملا ہے دیکھو وہاں سے گائب ہونے کے بعد یہ یہاں اوپر چڑھ کے بیٹھی ہوئی ہے تو گائز دیکھے پھر سے یہ گائب ہو گئی ہے اور یہ نیچے آ گئی ہے ایک دم سے جادو سے اور مائکل کو بلکل بھی پتہ نہیں کی وہ اس کے رائٹ سائیڈ میں ہے اب کملا دھیرے دھیرے مائکل کی طرف جا رہی ہے اور یہ دیکھے تو گائز یہاں پہ مائکل نے کملا کو دیکھ لیا ہے اور وہ اس کے پاس کچھ بھی ورڈ نہیں ہے بولنے کے لئے یہ دیکھے گائز یہ چھوڑہل والی حرکت کملا نے کر دی ہے اور یہاں پہ اس نے مائکل کو جادوی سکتی سے بے ہوس کر دیا ہے اور بے ہوس کر کے وہ اسے اٹھا کے کہیں لے جا رہی ہے تو گائز آپ لوگ کمنٹ میں چلو بتائیے کہ کملا اسے کہاں لے جا رہی ہے اور اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں اگر آپ کو کوئی فرنٹ جی ٹی ای فائف کی ویڈیو دیکھنے میں انٹرسٹیڈ ہو تو اس چینل کو اس ویڈیو کو اس کے ساتھ شیئر بھی کریں تو گائز یہاں پہ مائکل بہت بڑی سیچویشن ڈیفکل سیچویشن میں آ گیا ہے اور او تھیری یہاں پہ یہ کملا ہے پیٹرول چھڑک کے مائکل کو جلانے کی پلاننگ کر رہی ہے بکوز اسے اس بنگلے سے اجاد ہونا ہے اور اگر وہ یہ دیکھتی ہے کہ اگر یہ بندہ مجھے اجاد نہیں کر سکتا تو وہ اسے مار دیتی ہے تو گائز یہاں پہ کملا مائکل کو پیٹرول چھڑک رہی ہے اور یہاں پہ وہ بھگوان سے معافی مانگ رہی ہے کہ بھگوان مجھے اس کی موت کی سجا میں اس کی موت کر رہی ہوں اور اس کے لئے مجھے معاف کرنا مطلب میں اسے مار رہی ہوں اور اس کے لئے مجھے معاف کرنا تو گائز یہاں پہ کسی کی انٹری ہو رہی ہے اور وہ ایک سوپر کار میں آ رہا ہے گائز اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کی کون ہے ارے بھائی یہ تو اپنا فرانکلین اور فرانکلین نے آتے ہی دیکھ لیا کی پیٹرول چھڑک کی اسے ماننے پلاننگ ہے تو اس نے فڑا فڑا اپنی گن نکالی اور کملا پہ شوٹ کرنا سٹارٹ کر دیا لیکن کملا کو اس کی گن سے کوئی فرق نہیں ہو رہا اور کملا نے اپنے جادو سے وہاں سے گائب ہو گئی اور وہ بھاگ گئی تو گائز دیکھیں فرانکلین ابھی چاروں طرف دیکھ رہا ہے کہ کملا کہیں پیڑ کے پیچھے چھوپی تو نہیں ہے کیونکہ اسے نہیں پتا کہ یہ بھوت ہے اسے لگا کہ کوئی مائکل کو مارنے والا ہے وہ بھی پیٹرول چھڑک کے جلا کے مارنے والا ہے اس لئے اس نے فڑا فڑ گن نکالی اور بھی اتا پتہ نہیں ہے مائکل فرانکلین بہت زیادہ پرسان ہے کہ وہ کہاں گئی لیکن اس کا کہیں اتا پتہ نہیں چل رہا تو یہاں پہ جو مائکل ہے اسے ہو سا گیا ہے اب یہ دونوں یہاں پر کار سے بیٹھ کر اس گھر سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہاں سے بھاگنے میں بھلا آئی ہے تو گائز فائنل دیکھیں جو فرانکلین نے ایک بہت ہی امیجنگ کار لے کے آیا تھا اور اب دونوں اس بھنگلے سے بہار آ چکے ہیں اور وہ فل سپیڈ میں یہاں سے بھاگ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ یہاں سے بھاگ رہے ہیں تو گائز فائنلی گائز کملا پھر سے اپیار ہو گئی ہے اس بھوٹیا بھنگلے میں اور وہ تھوڑی زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہے بکوز اس کا ایک سکار یہاں سے بھاگ گیا ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کملا نے کسی کو مارا اور وہ مارا نہ ہو تو گائز اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کرنا نہ بھولیں اور میں ملتا ہوں اپنے نیچٹ کے امپلیو میں till then see you guys